بسم اللہ الرحمن الرحیم اما المقدمت ففی المبادی بہرحال مقدمات ان ابتدائی باتوں میں ہے التي يجب تقدیمها کہ جن کو مقدم کرنا واجب ہے لتوقف المسائل علیہا بوجہ مسائل کے ان پر موقوف ہونے کے وفیہا فصول سلاسط اور اس میں تین فصلیں ہیں مقدمہ یہ معخوض ہے مقدمت الجیش سے اور مقدمت الجیش لشکر کا وہ اگلا حصہ ہوتا ہے جو پیچھے آنے والے لشکر کے لئے انتظامات کرے کتاب کے مقدمے کو مقدمہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایسی باتوں کا ذکر ہوتا ہے جن کی وجہ سے باقی کتاب آسان ہو جاتی ہے مقدمہ یہ معخوض ہے مقدمت الجیش سے مقدمت الجیش لشکر کا وہ اگلا حصہ ہوتا ہے جو پیچھے آنے والے لشکر کے لئے انتظامات کرتا ہے کتاب کے مقدمے کو مقدمہ اس لئے کہتے ہیں کہ اس میں بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن باتوں کی ورائے سے باقی کتاب آسان ہو جاتی ہے مقدمہ میں ان ابتدائی باتوں کا ذکر ہوگا جن کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ مسائل ان ابتدائی باتوں پر موقوف ہوا کرتے ہیں اور وہ ابتدائی باتیں یہاں جو مذکور ہوں گی وہ تین ہیں ایک تو علم نحو کی تعریف ایک علم نحو کا موضوع اور تیسری چیز علم نحو کی غرض و غایت مقدمہ میں ان ابتدائی باتوں کا تذکرہ ہوگا جن کو مقدم کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ مسائل ان ابتدائی باتوں پر موقوف ہوتے ہیں وہ ابتدائی باتیں تین ہیں علم نحو کی تعریف علم نحو کا موضوع اور علم نحو کی غرض اس میں تین فصلے ہیں آگے ہے نحو علم بأصول يعرف بها نحو علم ہے ایسے اصول کا یعرف بها جن کے ذریعے جانے جاتے ہیں احوال اواخر الکلم السلاسے کلمات سلاسہ کے آخر کے احوال من حیث الاعراب والبنائے اعراب اور بنا کی حیثیت سے و قیفیت و ترکیب بازحہ مع بازن اور پہچانی جاتی ہے قیفیت بعض کلمات کو بعض کلمات کے ساتھ جوڑنے کی تو اس عبارت میں علم نحو کی تعریف کی کہ علم نحو ایسے اصول کا علم ہے جن کے ذریعے کلمات سلاس یعنی اسم فعل حرف کے آخر کے احوال معلوم ہوتے ہیں کہ وہ مورب ہے یا مبنی اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کلمات کو آپس میں کیسے جوڑا جائے علم نحو کی تعریف ایسے اصول کا علم ہے کہ جن کے ذریعے کلمات سلاس اسم فعل حرف کے آخر کے احوال معلوم ہو جاتے ہیں کہ وہ مورب ہے یا مبنی ہے اور یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ کلمات کو آپس میں کیسے جوڑا جائے یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ علم نحو جانتے ہیں اصول جانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ غلطی کرتے ہیں بہت سارے لوگ علم نحو کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ عبارت پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں تو جواب یہ ہے کہ یہاں پر کچھ حضف ہے بیہا کی حضمیر مضاف علیہ ہے اس کا مضاف معذوف ہے جو کہ استحزار ہے اصل میں ہے کہ پہچانے جاتے ہیں ان اصول کے استحزار کے ساتھ کلمات سلاس کے آخر کے احوال جو لوگ عبارت پڑھنے میں اور نحو کے اندر غلطی کرتے ہیں ان وہ استحزار نہیں رکھتے ان اصول کا اسی وجہ سے وہ غلطی کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ بہت سالے لوگ علم نحو کے اصول جانتے ہیں لیکن پھر بھی عربی عبارت پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہا حضمیر مضاف علیہ ہے اس کا مضاف محضوف ہے جو کہ استحزار ہے اصل میں ہے یعرفو بے استحزارہا کہ ان اصول کے استحزار کے ذریعے پہچانے جاتے ہیں اب آخر کرے میں سلاس اس کے بعد ہے وَالْغَرْزُ مِنْهُ سِيَانَةُ الزَّهْنِ عَنِ الْخَطَعِ اللَّفْزِ اور علم نحو کی غرض ذہن کو بچانا ہے عَنِ الْخَطَعِ اللَّفْزِ لَفْزِ غلطی سے فی کلام العربِ عرب کے کلام میں علم نحو کی غرض بیان کی کہ علم نحو کی غرض یہ ہے کہ کلام عرب میں واقع ہونے والی لفظی غلطی سے ذہن بچ جائے علم نحو کی غرض یہ ہے کہ کلام عرب میں واقع ہونے والی لفظی غلطی سے ذہن محفوظ ہو جائے آگے ہے وَمَوْزُوعُهُ اور علم نحو کا موضوع علم نحو کا موضوع بیان کیا علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے اس لیے کہ موضوع وہ ہوتا ہے جس کے احوال سے اس علم میں بحث کی جائے علم نحو میں کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث ہوتی ہے اس لیے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے اس لیے کہ کسی بھی علم کا موضوع وہ چیز ہوتی ہے جس کے احوال سے بحث کی جائے علم نحو میں کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث ہوتی ہے اس لئے علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے